دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کی پانچ سب سے خوبصورت نیوز اینکرز کے بارے میں بتائیں گے جن کی سچائی جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں سنہ بوچھا پاکستان کے دور میں سب سے موڈرن کسنگ کی خاتون صحافی میں سے ایک ہیں جنہوں نے خاص طور پر انٹرنیشنل لیویل پر پاکستان کی خواتین کی نمائندگی کی سنہ آج باون سال کی ایک بہت پرکشش خاتون ہے جو کہ سینئر ترین پولیٹیشن ایکسپرٹ اور پولیٹیشن کے ساتھ بیٹھ کر سیاسی داؤ پیش کرتی نظر آتی ہیں خاص طور پر اپنے پوگرام لیکن کی وجہ سے جانی جاتی ہیں اور آپ کو یہ بات جان کر ہیرانی ہوگی کہ سنہ لندن کے مشہور کالیج کینگز کالیج لندن سے پڑی ہیں سنہ نے اپنے کریئر کا آغاز ایک پروڈیکٹ ڈیویلپنٹ ایسوسیشن کے طور پر شروع کیا تھا مگر وہ جلدی جیو نیوز پر آ گئی جہاں پر وہ جیو کی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی پہلی خاتون تھی جو انگلیش لینگویش میں بولیٹن دیا کرتی تھی اس کے بعد اسی چینل پر انگلیش پروگرام نیوز دے کے نام سے شروع کیا اپنی صحافت کے دوران ایسا تین بار ہو چکا ہے کہ جیو نیوز کی منیجمنٹ کے ساتھ نا اتفاق کیا ہوئیں اور وہ اس چینل کو چھوڑ کر چلی گئیں اور تینوں بار اس چینل کو چھوڑنے کی وجہ ڈاکٹر آمیر لیاکت حسینی بنے تھے کیونکہ انہیں ان سے سب سے زیادہ چڑھ تھی دوستو آپ کو صحافی کے طور پر ڈاکٹر آمیر لیاکت زیادہ پسند تھے یا سندہ بوچھا ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں نمبر فور کرن ناز دوستو پاکستان کی سب سے خوبصورت نیوز اینکر کی لسٹ میں چوتے نمبر پر کرن ناز آتی ہیں جو کہ پندرہ جون انیس سو نوے گو کرانچی میں پیدا ہوئیں اور آج پاکستان کی سب سے زیادہ خوبصورت کابل اور نہیتی کلیمرس نیوز کاسٹر میں سے ایک ہے جو کہ کسی بھی چیز سے زیادہ ایک فیشن موڈل لگتی ہیں انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز جیو سوپر سے کیا تھا جہاں وہ ایک سپورٹ نیوز کاسٹر کی فرائض سر انجام دیا کرتی تھی اس کے بعد انہوں نے ایک کے بعد ایک بہت سے چینل میں کام کیا اور آج وہ سما ٹی وی پر سات سے آٹھ تک اپنا شو ہوسٹ کرتی ہیں نمبر تھری غریدہ فاروقی دوستو غریدہ فاروقی ایک پاکستانی نیوز اینکر ہیں کیونکہ پچھلے بیس سال سے بھی زیادہ عرصے سے پاکستان کے مختلف نیوز چینل پر خبریں پڑھنے اور حالات حاضرہ کے پروگراموں میں بطور صحافی کام کر رہی ہیں اور خاص طور پر پی ٹی وی ہوم پی ٹی وی ورڈ دنیا ٹی وی جیو نیوز سما ٹی وی اور ایک سپیس نیوز کے لیے کام کر چکی ہیں اور آج چوالیس سالہ غریدہ فاروقی پاکستان کی بہترین بلکہ سب سے تجربے کار نیوز اینکر میں سے ایک سمجھی جاتی ہیں اور سال دوزار پنرہ سے جی فور غریدہ کے نام سے اپنا پروگرام بھی کر رہی ہیں 26 ستمبر 2021 کو ہمارے سوشل میڈیا پر ایک گندی ویڈیو لیک ہوئی جس میں کچھ انجان عورتوں کے ساتھ کچھ سیاستردان خاص طور پر زبیر عمر کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اور سوشل میڈیا پر بہت سے افراد نے دعویٰ بھی کر دیا کہ اس کے لیے پر زبیر عمر کے ساتھ کوئی اور خاتون نہیں بلکہ غریدہ فاروقی ہیں تہام آج بھی بہت سے لوگ ان کے حق میں بولتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ غلط و جھوٹے الزامات ہیں جو کہ صرف غریدہ فاروقی کی ریپوٹیشن کو نقصان پوچھانے کے لیے لگائے جا رہے ہیں نمبر ٹو ریحام خان دوستو ریحام خان ایک برطانوی ذات پاکستانی صحافی ہیں اور پاکستان تیریک انصاف کے صدر عمران خان کی دوسری بیوی بھی تھی تہام اب ان دونوں کے درمیان تراک ہو چکی ہے جس کی تذیرق 30 اکٹوبر 2015 ہوئی ریحام خان کے پہلے شہر اجاز الحق ایک ماہر نفسیات تھے صحافت کے شعبے میں آنے کی وجہ سے دونوں میہ بیوی میں ایک تلافات پیدا ہو گئے اور دوہزار پانچ من کی پہلی تلاق ہوئی تھی اس شادی سے ریحام خان کی تین بچے ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہیں جو کہ برطانیہ میں ہی موجود ہیں تلاق کے بعد ریحام خان نے بروڈکارس چرنلیس کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا یہ اب تک تین شادیاں کر چکی ہیں جن میں ڈاکٹر اجاز الحق امران خان اور اب ایک نیا لڑکا مرزا بلال شامل ہے دوستو ریحام خان کی پہلی دو شادیاں ایسے افراد سے ہوئیں جو ان سے عمر میں کافی زیادہ بڑے تھے لیکن ان کا تیسرا شکار یعنی کہ ان کا تیسرا ہزبین ان سے عمر میں چودہ سال چھوٹا ہے یہ اپنے کریئر کے دوران لیگل ٹی وی بی بی سی نیوز سنشن ریڈیو نیوز ون اور پی ٹی وی جسے مختلف چینلز پر آ چکی ہیں اور یہ اپنی ایک کتاب اپنے ہام خان کے نام سے لکھ بھی چکی ہیں نمبر ون آسمہ شرازی دوستو آسمہ شرازی وہ بہادر اور نیڈر خاتون ہیں جنہوں نے ثابت کیا کہ عورت کو اپنے خوبصورتی دکھانے کے لیے کسی قسم کی فارشی کی ضرورت نہیں کیونکہ حقیقی خوبصورتی ہمارے کردار میں ہوتی ہے آسمہ شرازی پاکستانی میڈیا کا ایک جانا پہچانا چہرہ ہے آپ کی انفرادیت اور آپ کی پہچان آپ کا ہجاب لینے کا انداز ہے یہ آسمہ شرازی کا ماننا ہے آسمہ شرازی پاکستان کی صفحہ اول کی صحافی اور رینکر پرسن ہے جو کہ اپنے منفریت انداز اور بے باغ صحافت کی وجہ سے جانی جاتی ہیں ان دنوں آسمہ شرازی آج نیوز پر فیصلہ آپ کا کے نام سے شو کرتی ہیں اس کے علاوہ آسمہ شرازی بی بی سی نیوز اردو کے لیے ہفتہ وار کالم بھی لکھتی ہیں جو کہ بہت مقبول ہیں آسمہ پاکستان کی وہ واحد خاتون صحافی ہیں جن کو پوری دنیا میں بہادوری اور کوشش کرنے کی وجہ سے جنرلسٹ آوارڈ بھی مل چکا ہے اس کے علاوہ آسمہ شرازی پولٹیکل سائنس کے شعبے میں ڈگری رکھتی ہیں وہ سال دوہزار ایک میں جیو نیوز میں آنے سے پہلے وہ ریڈیو پاکستان پر ریڈیو ہوسٹ بھی رہے چکی ہیں سال دوہزار چھے میں وہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی صحافی خاتون تھی جو کہ لبنان بار کے دوران لبنان جا کر جنگ کی ریپورٹنگ کرتی رہی اپنے طویل کریئر کے دوران وہ پی ٹی وی جیو نیوز اے آر وائس سامہ ٹی وی ڈان نیوز اور آج نیوز کے علاوہ بہت سے پاکستانی چینلز کا حصہ رہ چکی ہیں انہوں نے اسرائیل جا کر اسرائیل اور لبنان بار کے ریپورٹنگ بھی کی ہے اور انہوں نے مشرف کے ٹائم میں لگائی گئی امرجنسی اور دوہزار پانچ کے زدزلوں کے درمیان بھی لائف ریپورٹنگ کی ہے جس کی وجہ سے ہم سب ہی ان کو پاکستانی تاریخ کی سب سے بہترین ریپورٹر بھی کہہ سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیویں بس اتنے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک و شیئر ضرور کر دیں اور ایک چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئے ویڈیو آپ کو ملتی رہے